اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں آپ سب سے ہی گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کا انت تک لازمی دیکھئے گا اور اگر ویڈیو پسند دائر تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا ناظرین آج دنیا میں سات دستاویزی اجائے بات مشہور ہیں جس میں سے پہلا گیزہ کے پور اسرار احرام ہیں ناظرین یہ قدیم ڈھانچے آنکھوں پر کافی متاثر کن ہیں اور ناظرین ان کی عمر بھی اتنی ہی دلچسپ ہے اور ناظرین یہ قدیم احرام مصر مردہ فیرونہ کی تدفین کے مقامات کے طور پر بھی مشہور ہیں اور ناظرین بدقسمتی کے ساتھ بہت سے لوگ اس کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتے ہیں لیکن ناظرین اس شاکار کے بارے میں بہت سے اور بھی حقائق ہیں اور ناظرین اسی پر میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ آپ میں سے کافی زیادہ لوگوں کے لیے یہ ایک افسانہ کی طرح لگیں گے مثال کے طور پر کتنے لوگوں نے کبھی دس ٹن وزنی تعمیراتی اینٹ کے بارے میں سنا ہے تو ناظرین یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ عظیم مصری احرام نے بجا طور پر اپنے آپ کو جوبے کا لقب حاصل کروایا ہے یہاں تک کہ ناظرین انتہائی جدید ٹکنالوجی کے باوجود سائنس ان محراموں کو نکل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی اور ان کی تعمیر تقریباً پچیس سو چار قبل مسئیح میں ہوئی تھی تو ناظرین گیزہ کے عظیم احرام کی تعمیر کے بارے میں بہت سے سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں اور کچھ لوگ سو فیصد یقین نہیں کرتے کہ آیا یہ واقعی مصری فن کا ایک کام تھا یا کوئی ایسی چیز تھی جسے کسی ماورہ زمین کی زندگی نے تخلیق کیا تھا تو ناظرین اسی قدیم جوبے کے بارے میں مزید سمجھنے کے لئے میں آپ کی حدمت میں آج ایسے پوری سرار حقائق لے کر آپ کے حدمت میں حاضر ہوا ہوں تو ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک دنیا کا عجوبہ ہے تو ناظرین اسی سے منسلک میں ایک مکمل ویڈیو احرام مصر پر بنا چکا ہوں اور دنیا کے ساتھ عجوبوں پر بھی بنا چکا ہوں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے اور آئی بٹن سے مل جائے گا تو آپ سکزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو بھی ضرور لازمی دیکھئے گا خیر ناظرین اس کے پہلے حقائق پر آتے ہیں جس میں ناظرین سائنسدانوں کے حرام مصر میں سے ایک نیا چیمبر ملا تاہاں ناظرین احرام اب بھی بہت سی حیرتوں کے حامل ہیں اور سائنسدانوں نے اعلان کیا ہے کہ انہیں خوفوں کے احرام کے اندر ایک نیا چیمبر ملا ہے اور چیمبر کا مقصد ناظرین انہیں ابھی تک معلوم نہیں ہوا لیکن ناظرین مہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ چار ہزار سال پہلے کا ہے اور یہ تیس فوٹ لمبا اور چھے فوٹ چوڑا کوریڈور ریڈیو گرافی کا استعمال کرتے ہوئے پایا گیا تھا اور ناظرین اسی پر سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ وہ مستقبل میں اب بھی نئے چیمبرز تلاش کر سکتے ہیں اور ناظرین یہ دریاغ اسکین پیرامیڈز مشن نے کی تھی جو پرانے باشاہی مصری احراموں کو تلاش کرنے کے لئے وقت تھا اور ناظرین احرام کے اندر نئے دھانچے ایچائی پی یہ منصوبہ کاہرہ یونیورسٹی اور فرانسیسی انسٹیٹیوٹ کے درمیان شراکتداری تھی اس کے بعد ناظرین دوسرے امبر پر آتا ہے احرام ایک بڑے کمپلیکس کا حصہ تھا تو ناظرین احرام سٹینڈ کے لئے ایک دھانچے نہیں تھے بلکہ ایک جامع کمپلیکس کا حصہ تھے جو خود احرام سے آگے تک پھیلا ہوا تھا اور ان احاطے میں فیرونوں کے لئے وقت مردخانے بھی شامل تھے جہاں بات کے زندگی میں ان کی روحوں کو عزت اور برقرار رکھنے کے لئے رسومات اور نظرانے پیش کیے جاتے تھے مزید برا ناظرین کاؤز ویز جو اکثر مجسموں سے جڑے ہوتے ہیں احرام کو دریائے نیل کے کناروں سے جوڑ دیتے ہیں اور ان کاؤز نے فیرون کے جنازے کے جلوس کے لئے راستوں کے طور پر کام کیا جو فانی دنیا سے دیوتاؤں کے دائرے تک ان کے سفر کی علامت ہے اور اس طرح احرام فیرونوں کی عبدی مراز کے لئے وقف ایک عظیم تعملاتی جوڑ کے اندر مرکزی ناصر تھے اور ناظرین اسی پر تیسرا حیران کن ارکائی ایک اور آتا ہے جس میں ناظرین یہ دیکھا جیا ہے کہ احراموں کو تنخواہ در مزوروں نے بنایا تھا نہ کہ اس طرح کے مشہور ہے کہ انہیں غلاموں نے بنایا تھا تو ناظرین اس پر یونانی موریخ فرولٹس نے ایک نظریہ پیش کیا ہے کہ مصر کے عظیم احرام غلاموں نے بنائے تھے لیکن ناظرین اس مسئلہ کی حقیقت یہ ہے کہ بہت سے ہنرمند کاریگر اس عظیم مجوبے کی تعمیر میں بہت زیادہ حصہ لینا چاہتے تھے ناظرین ہمیں تحقیقی حقائق سے پتا چلتا ہے کہ مماروں کو اچھی طرح سے کھلایا گیا تھا اور انہیں اچھی طرح سے معافظہ دیا گیا تھا اور انہیں بہت زیادہ عزت بھی دی گئی تھی انتیجے کے طور پر ان میں سے بہت سے جو تعمیر کے دوران مر گئے تھے انہیں عزاز کے طور پر فیرون کی آخری عرام غا کے پاس بھی دفن کیا گیا تھا جسے ناظرین آج بھی ہمیں بیکنے کو ملتا ہے اگر ہم اس بارے میں کچھ ڈوکیومنٹریز اور کچھ شورٹ فلم دیکھیں ناظرین اسی کے ساتھ چوتھے نمبر پر ایک اور حقائق آتا ہے جس میں ناظرین کہا جاتا ہے کہ وہ کون سیٹ نے تھی جن کا حوزن ہاتھی سے بھی زیادہ تھا تو ناظرین میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں کہ کیا آپ لوگ پچاس ٹن کے پتھر کے بلوک کا تصور کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے نا ناظرین اس پر کہا جاتا ہے کہ یہ پوری سرار احرام دو ملین سے زیادہ انٹو سے بنائے گئے ہیں جن کا وزن دو اشاریہ پانچ سے پندرہ ٹن کے درمیان ہے تو ناظرین مزے کی بات یہ کہ انہیں ایک ایسے دور میں کیسے پہنچائے اور اٹھایا گیا جہاں ٹیکنالوجی اور بھاری مشینری کبھی موجود ہی نہیں تھی اور ناظرین اسی وجہ سے یہ اب بھی ایک مومہ ہے اور اس عظیم کورس میں شامل کارکونوں کی پخمینیہ تداد ایک لاکھ سے زیادہ ہنرمان افراد بتائی جاتی ہے ناظرین اس کے بعد آتا ہے پانچ واقعہ جس میں کہا جاتا ہے کہ اس فینکس جو احرام کے سامنے ایک انسانی شکل میں شیر کی دسم کے ساتھ بنایا گیا ایک مجسمہ ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس فینکس احرام کی حفاظت کرتا ہے کیونکہ ناظرین اس فینکس ایک قدیم مصری افسانہ ہے جس میں شیر کا جسم اور ایک انسانی سر ہوتا ہے اور قدیم مصر میں اس فینکس کو کسی بھی جگہ بنائے جاتا تھا جہاں مصری روحانی تحفظ کے ہوا تھے جیسے کہ قبروں اور مندروں میں اور ناظرین سب سے مشہور اس فینکس وہ ہے جو گیزہ کے عظیم احرام کی حفاظت کرتا ہے اسے عظیم سفینکس بھی کہا جاتا ہے اور ناظرین عظیم سفینکس 73 میٹر لمبا 6 میٹر چوڑا اور 20 میٹر اونچا ہے اور اکیلے اس کی آنکھیں 2 میٹر لمبی ہیں ناظرین چھٹا حقائق یہ ہے کہ کبھی یہ احرام چمکتے بھی تھے تو ناظرین یہ عظیم احرام کبھی سورج کی روشنی کے عقص میں چمکتے بھی تھے وہ چمکتے ہوئے چونے کے پتھر کے سفید سانچے کے ساتھ انتہائی چمکدار تھے اور یہ خلاف وقت کے ساتھ امارتوں سے گر گئے اور ناظرین اس طرح اب ہم اس کی چمکتے ہو سطح کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ نتزلے کی وجہ سے کچھ پولش ڈھلی اور گر گئی جبکہ دیگر لوگ اس کے یہ کارٹ کے لے جا چکے ہیں اور نئے ہونے پر احرام سورج کی شواؤں کو منقص کرتے ہیں اور ناظرین ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ کچھ دیو ہیکل زیورات ہیں اور ناظرین گیزہ کا عظیم احرام چونہ پتھر کے دو ملن سے زیادہ بھی پلوک سے بنا ہوا ہے تو ناظرین اسی کے ساتھ ساتوے نمبر پر حقائق آتا ہے کہ احرام درست طور پر صحیح شمال سے منسلک ہے تو ناظرین آج دریائے نیل سہاؤں کے لیے مختلف سرگرمیوں کا گھر ہے لیکن مصریوں کے لیے اس کی اہمیت اس سے بھی کہی زیادہ ہے کیونکہ احرام دریائے نیل کے مغربی کنارے پر واقع ہے تو یہ گروبی افتاب کی جگہ بھی ہے اور کچھ مصری افثانوں کے مطابق اس کا تعلق زیادہ تر مردوں کے دائرے سے تھا اور کاہرہ کا دورہ قدیم مصریوں کے بارے میں مزید جاننے کا ایک موقع ہے جیسا کہ ناظرین کا علم ہے کہ دھانچوں کو صحیح شمال میں کیسے سیدھ میں لانا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ان پرسرات دھانچے کی اتنی مکمل سیدھ کیوں ہے اور ناظرین گیزہ کا عظیم احرام ایک ڈگری کے دسویں حصے کے اندر دروس شمال سے منسلک ہے جس کی وجہ سے ناظرین سائنچ دان ابھی تک اس قدیم مصری پٹیوہ کی وضاحت کرنے سے کاثر ہیں اسی کے ساتھ ناظرین آتا ہے آٹھ مہا کائی جس میں ناظرین کہا جاتا ہے کہ گرچہ مصر کی قدیم احرام میں سے کچھ مختلف جگہوں پر واقع ہیں جیسے کہ سکرا میں باقی تمام کاہرہ سے کچھ میل دور گیزہ میں پائے جاتے ہیں تو ناظرین یہ کوئی اتفاق نہیں تھا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ احرام فیرونوں اور قدیم بادشاہوں کی قبروں کے طور پر بنائے گئے تھے اور دریائے نیل کے مغربی کناروں پر ہونے کی وجہ سے مصری افسانہ بتاتا ہے کہ یہ گروب افتاب کی سرزمین ہے جو کہ مرنے والوں کی سرزمین بھی ہے اور اسی وجہ سے اس مقام نے نکلو حمل کو بھی آسان بنا دیا تھا ناظرین اسی پر نوہ حقائق آتا ہے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کی تداد مصری احرام سے دگنا ہے تو ناظرین میں آپ کو یہ حقائق بتانا سے پہلے یہ کہہ دیتا ہوں کہ اس پر اقین کرنا نہ کرنا یہ آپ کا انتخاب ہے لیکن اس سے پہلے کہ آپ متفق ہوں ناظرین اس سے پہلے میں آپ کو سودان میں نوبیا کا ایک دورہ کرواتا ہوں کیونکہ ناظرین نوبیا کسی زمانے میں قدیم مصر کا حصہ تھا اور اس معاملے کے حقیقت یہ ہے کہ نوبیا احرام گیزہ کے احرام سے متاثر تھے اور وہ ناظرین مصری احرام کی طرح نظر آتے ہیں لیکن ناظرین وہ صرف گیزہ کے احراموں سے سائز میں چھوٹے ہیں کیونکہ ناظرین یہ احرام صرف قدیم بادشاہوں اور رانیوں کی تدفین کے لئے صرف ایک شخص کے رہنے کے لئے بنائے گئے تھے جبکہ گیزہ کے پہر کافی لوگوں کو لفن کرنے کے لئے بنائے گئے تھے راجہ اور مہارانیوں کے ساتھ موسیقی